بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسلامی نظریہ حیات کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آج ہمارا اس سلسلے کا تیسرا سبق ہے ہم نے کہا تھا اس میں ہم کچھ موضوعات کا مطالعہ کریں گے ابھی تو یہ مقدمہ تھا جو ہم نے دو لیکچرز میں سمیٹا ہے اصل مبس میں داخل ہونے کے لئے یہ جو سامنے دو ڈھائی لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اب ہم تھوڑی سی دوڑ لگائیں گے پھر ہیں سب سے پہلی بات کیا ہے مبدع اور ماد دیکھیں ہم نے اصل میں اس وقت دنیا میں جتنی سوچیں چل رہی ہیں سب کو سامنے رکھنا ہے کسی نے یہ نام سنے بیانیاں یا نیریٹیو کہ آپ کا کیا نکتہ نظر ہے بس اس طرح سے بیان کر دیں کہ سب کچھ اس میں آ جائے تو بسیکلی یہ جو اسلامی نظریہ حیات ہے کہ ہم زندگی کے مختلف شعبوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یا اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے یعنی کوئی دپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ جو ہے نا وہ کوئی رائے نہ رکھتے ہوں سب سے پہلی بات ہے مبدہ اور ماد کی الفہ اینڈ اومیگا انٹری اینڈ ایگزٹ یہ ریالیٹی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں مطلب کچھ سرپیروں نے انکار کی ہے کہ ہم نہیں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں جیسے کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں کے اختلاف سے اجماع میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تو وہ وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو انسانوں کا اجماع ہے صرف مسلمانوں کا نہیں تمام انسانوں کا اجماع ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں ٹھیک ہے ہمارا وجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کہاں سے آئے ہیں یہ جو پلینٹ ارث ہے کہاں سے ہم نے انٹری ماری ہے اور کہاں ہم نے ایگزٹ کرنا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ سائنس والے یا اہل سائنس آج کل جن لوگوں کا وہاں پہ غلبہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک سیڈنٹ ہے حادثہ ہوا ہے ٹھیک ہے اتفاق سے ہم وجود میں آگئے ہیں لیکن اہل اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کا ایک گرینٹ پلین ہے جیسے ہم تقدیر بھی کہتے ہیں جو لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اللہ نے اس کے مطابق ہم کو پیدا کیا اور اس دنیا کا نظام چلایا تو انسان کے مبدہ اور ماد کے بارے میں سب سے جامعے اور منطقی جواب مذہب کے پاس ہے انسان اس دنیا میں کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے اس کے کتنے جواب ہیں ابھی تک اس سوال کے تین جواب آئے ہیں کوئی چوتھا جواب ہے ہی نہیں بات سمجھ رہے ہیں اب ایتھیس سے اسی طرح سے بات کرنی پھئی یہ تین جواب آئے ہیں تو ان تین میں سے چوتھا آپشن تو ہے کوئی نہیں تو اب تین میں سے ہی ہم نے کوئی اختیار کرنا ہے نا تو ہمارا کلیم یہ ہے کہ یہ جو تین جواب آئے ہیں اس سوال کے ان میں سب سے جامع کمپریہنسیو اور سب سے منطقی لاجیکل جواب مذہب کا ہے کوئیسن کے تین جواب آگئے تینوں کو ہم نے جب کمپیریزن کیا تو سب سے بہترین جواب مذہب کا ہے کس اعتبار سے بہترین ہے ایک تو وہ کمپریہنسیو ہے کمپریہنسیو کا مطلب یہ ہوتا ہے جامعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پورا جواب دیا اس کا جواب آدھا نہیں ہے سائنس والے ان کا جواب کیا ہے آدھا ہے انسان کہاں سے آیا جی ایولوشن ہوا ایولوشن ہوا ٹھیک ہے بھئی مان لیا ایک سیل سے سارا ایولوشن ہوا ارتکا ہو وہ ایک سیل کہاں سے آ گیا کوئی پتہ نہیں اچھا یہ زمین و آسمان کیسے وجود میں آئے بگ بینگ ہوا اچھا بگ بینگ میں وہ انیشل سنگولارٹی کہاں سے آ گئی تھی کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے تو وہاں جگہ جگہ کوئی پتہ نہیں ہمیں نہیں پتا اس لیے اب وہاں پہ ایک بڑا سکول آف تھارٹ مغرب میں ویسٹ میں ایکاڈیمیا میں کہاں ایتھیزم ایتھیز تو وہ ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں ایگناسس وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں لادری ہمارے میں کہتے ہیں لادریہ اور ہمیں نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اب یہ لوگ وجود میں آ چکے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جواب انکمپلیٹ ہے ٹھیک ہے جو وہ جواب دے رہے ہیں وہ عد پچتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی تشفی نہیں ہو رہی آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تو مذہب کا جواب اس پہلو سے بہتر ہے کہ وہ کمپریہنسیو ہے چامع ہے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کا جواب لوجیکل ہے ان کا جواب لوجیکل نہیں ہے بہت سارے مقامات پہ جا کے وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کی کیا لوجیک ہے ہم نے کہا انیشل سنگلیریٹی اتنا چھوٹا سا نکتہ آپ نے پڑا تھا نا اس سے وہ پھیلا ہے اور اتنی بڑی کائنات بن گئی لوجیکل ہے جانی دماغ تو نہیں مانتا تو یہ حیات جو ہے یہاں پہ جو لائف ہے یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے بائی ایکسیڈنٹ ہے انسانی دماغ اس کو نہیں قبول نہیں کرتا مانتا نہیں ہاں کیریٹر ہے اس نے پیدا کیا ہے بات سمجھ میں آتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذہب کے بیانیے پہ جو مذہب نے جواب دیا اس پہ کوئی اوبجیکشن نہیں ہے اس پہ اوبجیکشن وہ سوالات ہیں لیکن ہم نے دو باتیں کہیں ہیں ایک وہ کمپریہنسیو ہے جامع ہے ہر سوال کو اس نے ایڈریس کر دیا مذہب نے دوسروں نے نہیں کیا انہوں نے کہا اللہ جان چھڑا لی یار ابھی تک ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آ جائے گا جواب مل جائے گا پرشان کیوں ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ہمارے پاس جواب ہے دوسرا ہمارا لاجیکل ہے باقی سوال ہمارے بیانیے کے اوپر بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ سوال نہیں ہے ٹھیک ہے جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی بہت لاجیکل ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک سوئی جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے کہتے ہیں بھاٹ ٹھیک ہے لاجیکل ہے لیکن اب بتائیں کہ وہ بنانے والا وہ کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن گیا سوال ہے لیکن ہماری بات اللاجیکل نہیں ہے ان کی بات اللاجیکل ہے کہ خود سے بن گیا اتنی بڑی کائنات خود سے بن گئی بھئی خود سے تو سوئی بھی نہیں بن سکتی تو ہم نے کہا تھا نا کہ جیسے کوئی کباڑیا بیٹھا ہے اور پرانے ٹین ڈبے جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے اب وہ وہاں پہ ایک تیز آندھی اور طوفان اور ہوا چلی اور آپس میں وہ ٹکرائے اور ٹکرائے کے ایک تیارہ شو کر کے اڑ گیا جٹ تیارہ ایف سولہ انسانی جن قبول کرتے ہیں انسان ایف سولہ سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے ایف سولہ تو کچھ بھی نہیں ہو تو ہم نے بنایا ہے وہ تو ہماری مخلوق کا کیریئیشن ہے انسان اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو انسان کیسے بن گیا ہمارا ذہن یہ قبول نہیں کرتا کہ ایف سولہ خود سے بن سکتا ہے تو انسان خود سے کیسے بن سکتا ہے چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ میٹیریل موجود ہو جتنی مرضی ہمائیں چلا دیں جتنی مرضی پروبیبلیٹی کی تھیری لگا دیں وہ اب ان کے ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے کہ بس اتنا تھا اتنی ورسس تھی ملٹی ورس کا مطلب یہ ہے کہ بلینز میں تھا اور اس میں سے کوئی ایک آدھا چانس لگ گیا ٹھیک ہے بلینز دفعہ آپ ہوایں چلا دیں ٹھیک ہے کباریے کی کباریے کی دکان پر بلینز دفعہ ہوایں چلا دیں جت تیارہ بن جائے گا انسانی دن قبول ہی نہیں کرتا تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جواب لوجیکل ہے لیکن ہمارے جواب پر کچھ اترازات ہیں اتراز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جواب غلط ہے اتراز ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی اتراز کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال سیدھا نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں وہ یہ جو اتراز کرتے ہیں ان کے ہاں یہ کامن ہے ملہدین کے ہاں یہ اتراز کامن ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ جی ٹیلیسکوپ جو ہے انسان نے بنائی ہے جیٹ انجن انسان نے بنایا تو بنایا خود سے تو نہیں بن سکتا انسان بھی کہتا ہے نہیں بن سکتا ریوورڈ بھی انسان نے بنایا تو بنایا خود سے تو نہیں بن سکتا تو انسان کو بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے بات ٹھیک ہے تو امام ابو حنیفہ کی بھی تو ایک مثال ملتی ہے نا آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا کشتی والی تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ بنانے والا جو ہے اس کو کس نے بنائے اس کا کیا جواب آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے ایک اس کا جواب انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خالق کا بھی کوئی خالق ہے تو پھر اس کا بھی ماننا پڑے گا اس کا بھی ماننا پڑے گا تو پھر یہ اس کو فلسفے میں کہتے ہیں تسلسل اللہ متناہی انفینیٹی تک یہ معاملہ چلے گا اور اکل کہتی ہے کہ انفینیٹی کچھ نہیں ہے سائنس والی بھی کہہ رہے ہیں انیشل سنگولیریٹی ہے کہیں سے ابتداء ہوئی ہے وہ بھی مان رہے ہیں کہیں سے ابتداء ہوئی ہے کوئی نکتہ آغاز ہے یہ ماننا پڑے گا کیونکہ اکل انفینیٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے ماننا پڑے گا جہاں آپ جا کے مانیں گے تو وہ کریئٹر ہے ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی انیشل پوائنٹ جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مخلوق ہے ہم نے کہا وہ خالق ہے اب آج سمجھیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہم نے کہا وہ خالق ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مخلوق ہے دوسرا نکتہ یہ ہے تو خالق تو ہوتا ہی جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے تیسری بات یہ ہے جسے آپ الزامی جواب کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس سے آپ کا مقدمہ ثابت نہیں ہوتا آپ کا مقدمہ کیا ہے کہ خالق نہیں ہے آپ کا مقدمہ یہی ہے نا اس اطراز سے آپ کا مقدمہ ثابت نہیں ہوتا کیسے نہیں ثابت ہوتا کیونکہ خالق تو آپ بھی مان رہے ہیں تب ہی تو سوال کر رہے ہیں کہ اس کا خالق کون ہے آپ بات سمجھیں تو جب آپ مان رہے ہیں کہ خالق ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں مان لی آپ کی بات کہ خالق ہے تو بس مان لی تو بس ہمارا مقدمہ ثابت ہو گیا کہ خالق ہے آپ اب کس گراؤنڈ پہ کھیے دیں آپ کہہ رہے ہیں کہ خالق ابھی کوئی خالق ہے وہ پھر اگلی گراؤنڈ ہے پہلے یہ تو مانو ہمارا ہے یہ تو مان لیا نا کہ ہمارا کوئی ہے اس کا ہے کہ نہیں ہے وہ اب اگلی بات ہے اس کو دیسکت کرتے ہیں تو آپ کا اطراز اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ ہمارا خالق ہے تو ہمارا مقدمہ تو ویسی ثابت ہو گیا اگلی بات ہم کریں نہ کریں وہ ہماری مربانی ٹھیک تو یہ ویلیڈ اطراز نہیں ہے ویلیڈ اوبجیکشن نہیں ہے خیر اس کو بہت طرح سے اڈریس کیا جا سکتا ہے اب ہی ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مبدہ اور ماد کے بارے میں یعنی ابتداء اور انتہا کے بارے میں انٹری اور ایگزٹ کے بارے میں کہ انسان کہاں سے آگیا مریک سے ٹپک پڑا ہے اس دنیا میں بارش کے قطروں کی طرح نیچے آیا ہے کہاں سے آیا ہے اور جب نکلتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے وہ ہندو کہتے ہیں نا ساتھ جنم ہیں واپس پھر آ جاتا ہے روح کتے بلے میں آ جاتی ہے پھر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے گومتا ہی رہتا ہے تو ہا رہے کے اپنے اپنے نکتہ نظر ہیں تو ایگزٹ کہاں ہو رہی ہے تو اس میں جتنے بھی جواب ہمارے پاس ہیں وہ اس میں سب سے کمپریہنسیو اور لاجیکل جواب جو ہے وہ مذہب کا ہے یہ دو باتیں ہیں یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں جامع اور منطقی جواب باقی وعدت الوجود والوں نے کیا جواب دیا آپ کو پتہ ہی ہے وہ جواب کیا جواب ہے بھئی ہیں ہی نہیں اس کو تو چھوڑے نامنے کا اس کو تو سائٹ بھی کر دیں عزل سے خالق اب جو مذہب نے جواب دیا وہ کیا ہے مذہب نے جواب دیا وہ کیا اب یہ مطلب ہمیں جواب پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو اور خاص اور پہ وہ بچے جنہیں ہم سکول میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں سائنس پر مطلب پڑھا رہے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں ہو کہ بھائی اصل میں تو اللہ نے ہمیں دنیا میں کس طرح سے بھیجے اور کس مقصد سے بھیجے تو عزل سے خالق تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا آپ کو میں ویسی جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ اصل میں مطن ہے کتاب کا یہ والا جو ہے یہ کتاب کا مطن ہے اور یہ اس طرف میں نے اسی کی کاپی نا اس میں ہواشی کھول لی ہے سائنس کا تو ویسے یہ موضوع نہیں ہے سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں مبدع اور معات اور فلسفہ عمرانیات نفسیات بیالوجی علم الانسان علم الاثار ارکیالوجی اور نظریاتی فیزکس کے جمعی بیانیوں میں انسان کے مبدع اور معات کے سوال کے بارے اتنا جواب موجود نہیں ہے جتنا آسمانی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کے بیان میں موجود ہے وہی بات ہم نے کہی جامعہ ہے علامہ عظیم انسانی اور عمرانی علوم میں ایسے نظریات موجود ہیں کہ انسان خود ہی مذہب اور خدا دونوں کا خالق ہے لیکن ان جمعی نظریات کے حق میں سائنسی و روایتی شواہد موجود نہیں ہیں یہ بہت اہم بات آگئی ہومینیٹیز اور سوشل سائنسز میں کچھ ایسے سبجکس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ خدا نے نہیں دیا یہ انسان نے خود گھڑا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہتے ہیں یہ جو خدا کا کانسپٹ ہے یہ بھی انسان نے خود گھڑا ہے جیسے ایک وہ برطانوی رائٹر بھی ہے کیرن آرمسٹانگ اس کی کتاب ہے ہسٹری آف گھڑ خدا کی تاریخ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے خدا کی تاریخ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں ٹھیک ہے کسی نے کہا خدا یہ ہے کسی نے کہا یہ ہے ہندووں نے کہا یہ ہے مطلب انہوں نے 35 ملینز بنا لیے عیسائیوں نے کہا یہ ہے انہوں نے تین خدا بنا لیے اور یہودیوں نے کہا خدا ایسا ہوتا ہے مسلمانوں نے کہا یہ تو اس نے کیا کیا مذاہب میں جو خدا کے کانسپٹ کے بارے میں اختلاف تھا اس نے وہ سارا جمع کر دیا اور کمپیریزن کر کے کہا دیکھیں جی خدا ان کا اپنا اپنا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کا گھڑا ہوا ہے اب آپ سمجھیں دوسرا ایک اور کام بھی کیا جو مطلب خطرناک ہے لیکن بہت آسانی سے ہم اس کو ریفیوٹ کر سکتے ہیں رد کر سکتے ہیں کیرن آرمسٹانگ پہلے وہ نن تھی مطلب یہ نن سمجھتے ہیں نا یہ جو کرسٹینیٹی میں وہ عورتیں جو اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کلیسہ کے لیے راہ با راہ با ٹھیک اب یہ ہر چیز میں کیونکہ ایولوشن کو انہوں نے مان لیا نا ہر چیز میں انہوں نے ایولوشن نکال لیا بہت سمجھے ہیں آپ خدا میں بھی انہوں نے تصبر خدا میں ایولوشن نکال لیا پھر کہتے ہیں کرسٹینیٹی آئی ٹھیک ہے ہندومت تقریباً اس کا جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے یہ جو پندرہ سو بی سی نون ہسٹری کے اندر پندرہ سو قبل مسیح پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یا اس سے پہلی بھی بہت پرستی عام تھی زیادہ خدا ہوتے تھے پھر یہ کہتے ہیں جی کرسٹینیٹی آگئی تو انہوں نے کہا یار اتنے کیا کرنا ہے تین کافی ہیں ٹھیک ہے پھر اسلام آگئے اسلام نے کہا یار تین بھی زیادہ ہے ایک تو یہ لاکھوں سے ایک تک پہنچے اس نے یہ ایولوشن دکھایا کہ تصور خدا میں کانسپٹ آف گارڈ میں ایولوشن ہوا ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا نکتہ ہے نظر ہے یہ اس کے حق میں سائنسی شواہد موجود نہیں ہے اور روایتی شواہد بھی نہیں ہے سائنسی شواہد کسے کہیں گے اب یہ آپ کے لئے لفظ ہیں لیکن ہم اس کو کھولیں گے نا تو یہ ماد لفظ نہیں ہے سائنسی شواہد کیا ہے روایتی شواہد کیا ہوتے ہیں سائنسی شواہد سے مراد آر کیا لو جی آر کیا لو جی کا علم کسے کہتے ہیں علم العاثار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا پچھلی قوموں کا اور کہا کہ دیکھو جا کے اور اہل مکہ کو بھی کہا کہ تم ان کی قوموں ان کی بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو عبرت حاصل کرو تو پرانے قدیم شہروں کی کھدائی زلزلے آئے ٹھیک ہے سیلاب آگئے قومیں زمین کے نیچے شہروں کے شہر نیچے دب گئے اب ان کی کھدائی کی جاتی ہے نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ شہروں کے شہر نکل آتے ہیں وہ کیسے رہتے تھے ان کا کلچر کیا تھا ٹھیک ہے ان کی روایتیں کیا تھیں وہ کون سے برطن استعمال کرتے تھے کون سی ہتھیار ان کے ہوتے تھے ان کی نظریات کیا تھے یعنی بت وغیرہ نکلتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے تو یہ سب یہ اس کو کہتے ہیں آر کیا لو جی تو علم آر کیا لو جی یہ کہتی ہے کہ شروع میں توحید تھی آر کیا لو جی جو ہے اس کے جو فیکٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بدپرستی نہیں تھی توحید تھی توحید سے بدپرستی کا آغاز ہوا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کسی وقت میں گفتگو کرتے ہیں دوسرا جو ہے روایتی شواہد روایتی شواہد سے مراد کیا ہے تاریخ ہسٹری تو ہسٹاریکل فیکٹس بھی یہی بتاتے ہیں ہمیں کہ پہلے توحید تھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ بدپرستی آئی ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ بدپرستی سے توحید تک انسان پہنچا ہے ارتکا ہوا ہے جب آپ سانسٹیفیکلی یہ ثابت کر دیں گے علم تاریخ سے یہ ثابت کر دیں گے علم الاثار سے کہ پہلے کیا تھا توحید تھی تو سارا آپ کا نکتہ نظر جائے وہ دھنم سے گر جائے گا ٹھیک ہے وہ شواہد ایسے موجود ہیں خیر ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ازل سے خالق تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ازل سے تھا اس کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا یہاں تک کہ اس نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس پر اپنا عرش بنایا ٹھیک ہے یہ واضح ہے نا یہ اپنے باتیں پڑی ہوں گی پانی اور عرش کے بعد سب سے پہلے جسے خالق نے پیدا کیا وہ قلم ہے ٹھیک ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ قلم کو پیدا کیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے انہا اول ما خلق اللہ القلم سنہ ابی دعوت کی روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھو اس نے کہا میں کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھو قیامت قائم ہونے تک ٹھیک ہے اور اسے پیدا کرنے کے بعد خالق نے اسے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کے لکھنے کا حکم دیا ٹھیک ہے اور اس لکھی ہوئیے کو ہم تقدیر کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد خالق نے زمین پہاڑوں سات آسمانوں ستاروں اور دیگر مخلوقات کو چھے دنوں میں پیدا کیا یہی ہے نا قرآن میں ٹھیک ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْلَرْضِ جَمْعِيَا سُمَّ السَّوَعِ لَا السَّمَائِ فَسَوَاهُنَّ سَبْا سَمَابَاد ٹھیک ہے تو بعض مقامات پہ چھے دنوں کا بھی ذکر ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہوا خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق عبد و معبود کا ہے نہ کہ وهم و خیال یا عقص و زلال کا ٹھیک ہے خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا عَلَمْتَرْ عَنْدَ اللَّهَمْ يَسْجُدْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِهُ مَنْ فِي الْلَرْضِ تو خالق اور مخلوق کا باہمی تعلق عبد و معبود کا ہے ٹھیک ہے کہ ہم عبد ہیں وہ معبود ہے یہ ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے نہ کہ یہ کہ ہم اس کا خیال ہے ٹھیک ہے عباسمہ رہنا وہی اور نہ یہ کہ ہم اس کا کوئی عقص اور سائع ہے ٹھیک ہے اصل میں ہم اس کی کیا ہیں بندے ہیں اس کی مخلوق ہیں وَمَارْ صَلَّىٰ مِنْ قَبْلِكَمْ مِنْ رَسُولِنِ اللَّهِ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا نَفَابُدُونَ ہر نبی اور رسول نے کیا دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو تو اصل تعلق جو ہے ہمارا اور خالق کا اقص و زلال کا نہیں ہے خیال کا نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی خیال ہے ٹھیک ہے جیسے عبادت الوجود والے کہتے ہیں یا جیسے عبادت الشہود والے کہتے ہیں کہ ہم اس کا عقص ہیں اصل تعلق ہمارا کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں اور مخلوق ہونے کے ناتے ہم اس کے بندے ہیں اور ہم سے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اب اللہ تعالیٰ اپنے خیال سے کہے گا کہ میری عبادت کرو ٹھیک ہے اپنے آپ سے کہے گا کہ میری عبادت کرو اس دنیا میں انسان کا وجود کسی اتفاق سے حادثے کا نتیجہ نہیں یہی بات جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے کہ سائنس والے کیا کہتے ہیں کہ حادثے کا نتیجہ بلکہ خالق وحدہ لا شریک کی ایک بامقصد تخلیق کا ظہور ہے ہم اللہ کی تخلیق ہیں اور بامقصد تخلیق ہے حادثہ کیا ہے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اس سے بات سمن میں آئی گی کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ حادثہ کیا ہے اس میں نہیں ہے چیز ہم پہ لکچتا تھا چیز ہم پہلے 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 نہیں ہے اچھا وہ سلائیڈ ابھی میں نہیں نکال سکا ہے یہ سلائیڈ نہیں ہے سلائیڈ آہاں ہے کیونکہ باہر ہوں میں باہر ہوں میں آپ کو کسی وقت دکھاتا ہوں دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سارا بیانیاں یہی ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارا یہی ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے خالق ہونے کا وہ قائل ہو گیا اب آپ نے اگلی بات اس کے ساتھ کیسے کرنی ہے یہ بات ہوئی ہے یہ ایک چیز دیکھیں یہ وہ بتھ ہیں جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں ملے دنیا کی قدیم ترین تہذیب جسے کریڈل آف سیولائیڈیشن کہتے ہیں وہ میسوپوٹیمی ہیں یعنی جو مارڈن ہسٹی ہے نا مارڈن ہسٹی جدید تاریخ والے اب انہوں نے اپنے طور پر ازادانہ تحقیق کی انہوں نے کہا انسان کب سے ہے دنیا میں کب سے ہے تو قدیم ترین جو ان کو شہر ملے جو ان کے آثار ملے وہ کہاں پہ ملے میسوپوٹیمیہ میں میسوپوٹیمیہ کونسی جگہ ہے دجلہ اور فراد کے درمیان کی سرزمین کو میسوپوٹیمیہ کہتے ہیں عراق اور شام میں بہتے ہیں نا یہ دونوں دریا یہ تو پتہ ہے نا دجلہ اور فراد تو اس کو میسوپوٹیمیہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے قدیم ترین تہذیب جو ہے وہ میسوپوٹیمیہ کی ہے یعنی سب سے پہلے انسان یہاں پہ تھا جو ابھی تک ہمارا نون اسٹری کا نالج ہے پھر یہاں سے پھیلا ہے اور ادھر ادھر گیا ہے مختلف برعظموں میں اب جب اس تہذیب میں کا مطالعہ کیا گیا تو وہاں سے یہ بت نکلے تو وہ کہتے ہیں قدیم ترین تہذیب بھی کیا تھی بت پرستی عام تھی لیکن ان بتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز ان میں آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے آل عدیث ہیں یہ اچھا جواب ہے تو ان بتوں کی ہاتھ بندے ہوئی ہیں ٹھیک ہے بت اگر خدا ہے یعنی اگر وہ ان کو خدا سمجھ کی ان کی پرستش کر رہے تھے تو خدا کے ہاتھ بندے ہو سکتے ہیں یعنی جس کو وہ خدا سمجھنے ہیں اس کے ہاتھ وہ باندھ سکتے ہیں ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا ہوگا وہ خود کسی کا فرما بردار ہے ٹھیک ہے یہ وہی بات ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہمیں ملتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قوم نو کے بتھے ود سوا یعو چوس نصر ٹھیک ہے یہ اصل میں ان میں نیک لوگ تھے اللہ کے فروا بردار لوگ تھے جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں ان کی تصویریں بنا لیے بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا دوب سے بارش کے پانی سے یہ تصویریں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں یعنی چوراہوں پہ لٹکائی تھی نا تو اب انہوں نے ان کے بتھ بنا لیے تو اس طرح سے قوموں میں بتپرستی کا آغاز ہوا تو یہ روایت اور یہ آرکیالوجی کے اثار ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ روایت بھی درست کہہ رہی ہے کہ بتپرستی کا آغاز کیسے ہوا کہ لوگ توحید سے بتپرستی کی طرف کیسے آئے تو آرکیالوجی یعنی جو مذہب سے باہر کا ایک جو ہے وہ ڈسپلن ہے وہ بھی مذہب کے بیانیوں کو کیا کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں یہ بات ہم کر رہے تھے تو دوسرا ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو معاملہ ہے خدا پر ایمان کا تو اب اس میں دیکھیں کہ سولر سسٹم کو آپ کہ اس سولر سسٹم میں جو ہم نے سائنسٹس کے جو ہم نے اقوال پڑے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ آرہا سنسٹ اس میں اور پڑے تھے اس پڑے تھے جو ہم نے کو آپ کو اگوال پڑے تھے جو ہم نے تبستہ رہے ہیں یہ زمین کیا ہے فضا کے اندر لٹکی ہوئی ہے ٹھیک ہے سورج ہے سورج کے لئے کچھ سیارے کے ہیں بھوم رہے ہیں یعنی ہم فضا میں ایک لٹکی ہوئی ہے بال کی طرح ہے اور سائنسٹس کے جو اقوال ہم نے پڑے تھے بڑے بڑے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ یہاں پر کیوں ہے یہ زمین یہاں پر کیوں نہیں ہے یا آگے اس جگہ کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر یہ یہاں پر ہوتی آگے آ جاتی ہاں گرم ہو جاتی زندگی ممکن نہیں تھی پیچھے چلی جاتی پھر بھی زندگی ممکن نہیں تھی تو یہ یہاں ہی کیوں ہے یہ بہت اہم کوئسہ ہے تو یہ اتفاق اور حادثہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اس پکچر میں آپ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گلیکسی ہے اس کو کیکشان کہتے ہیں یہ جو گولد آئے رہے ہیں یہ سٹارز ہیں یہ درمیان میں ان کا جھرمت ہے یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ ہے پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں ریڈ کلر کا یہ آپ کی زمین ہے یہ ایک گلیکسی ہے اس میں یہ آپ کی زمین ہے اور ایسی بلینز آف گلیکسیز ہیں عربوں ایسی گلیکسیز پوری پوری عربوں ہیں اور ان میں کہیں پہ بھی لائف نہیں ہے صرف اس ایک نکتے پہ ہے ہاں سولر سسٹم ہے بلکہ آپ کا یہ زمین بھی نہیں ہے بلکہ پورا سولر سسٹم ہے یہ نکتہ زمین بھی نہیں ہے پورا سولر سسٹم ہے ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کو اس طرح سے بنانا کہ یہ چانس ہے تو یہ مطلب بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے ایک تو یہ ہم نے سمجھا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا اور اس میں مذہب کا بیانیاں کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ بیانیاں صرف ہمارا اسلام کا نہیں ہے بلکہ یہ بیانیاں ہمیں دوسرے کتابوں میں بھی ملتا ہے ابھی ہم پہلے یہ اپنا یہ جو کتابوں سننا تکہ اس کو دیکھ لیں پھر ہم بائبل کا دیکھتے ہیں ہاں چاند نہیں نہیں اور پلیڈنس کے چاند ہیں چاند موجود ہیں کائنات کے خالق نے مادہ نور سے فرشتوں کو یعنی پہلے آپ کہیں کہ جی پانی تھا عرش تھا پھر اللہ نے کلم پیدا کیا کلم کے بعد پھر اللہ نے کیا کیا فرشتوں کو پیدا کیا جو ترپیب ہمیں مر رہی ہے فرشتوں کا جو ہے وہ کیا ہے مادہ تخلیق کیا ہے میٹر آف کرییشن کیا ہے نور لائٹ سے پیدا کیا یہ حدیث میں آ گیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جنات کو پیدا کیا آگ سے تو یہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رسول اللہ نے کہا تینوں کا مادہ تخلیق بتا دیا اور مٹی سے انسان کی تخلیق کی تو پہلے فرشتے تھے پھر جنات تھے پھر اس کے بعد انسان آ گیا اس نے فرشتے اور جنات کی تخلیق کے بعد ایک تیسری مخلوق کو پیدا کرنے کا اور اسے زمین میں خلیفہ اور مسجود ملائک بنانے کا اعلان کیا بلکل واضح ہے ٹھیک ہے پھر اب بکرہ کے شروع نہیں آ گیا اچھا ٹیکس نہیں آ رہا اچھا ٹھیک ہے بتا دیا اب آگے آ گیا تو کائنات کے خالق نے مادہ نور سے فرشتوں آگ سے جنات اور مٹی سے انسان کی تخلیق کی اس نے فرشتوں اور جنات کی تخلیق کے بعد ایک تیسری مخلوق انسان کو پیدا کرنے اور اسے زمین میں خلیفہ اور مسجود ملائک بنانے کا اعلان کیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا یا انسان کو انسان کو صحیح رہا یہی معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے تذکرہ ہے کہ وہ خون بہائے گا اور زمین کی مٹھی مٹھی کے گارے کا جوہر لے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے انسان کا پتلہ بنایا ٹھیک ہے تو اس کا بھی ذکر آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ اللہ نے ایک مٹھی بر مٹھی جو ہے وہ زمین سے لی جس سے اللہ نے آدم کی تخلیق کی اور یہ قرآن میں ہے نا کہ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ٹھیک ہے دیکھیں نا گارے کا جوہر سلالت من تین ٹھیک ہے ہر چیز کا نا آگے ہاشیہ لگا ہوا قالے یا ابلیسو ما منہ کانتس جدہ لما خلق تو بھی ادئیہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ٹھیک ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے انسان کا پتلہ بنایا اور اسے جنت میں رکھا ٹھیک ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لما سور اللہ آدم فی الجنہ ترکہو ما شاء اللہ ان یترکا کہ اللہ تعالی نے حرط آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا تھا اور پھر انہیں جنت میں رکھ دیا تو ابلیس کیا کرتا تھا یتیفو بھی چکہ لگاتا تھا اس پتلے کا ٹھیک ہے یا انظر ما ہو اور دیکھتا تھا کیا ہے یار یہ کیا بن رہے یعنی فرشتے تو دیکھ لیے اور ہم جنت ہیں اب اللہ کیا بنانے جا رہے ہیں ایک تجسس تھا اس کو ہے فلمہ راؤ اج وفا تو جب اس نے دیکھا یار اندر سے خالی ہے پتلہ اندر روح تو تھی نہیں تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگا یا کوئی نیامی ہے اور ڈھر تھا نو اسے مدلہ میری جگہ نہ نہ لے لے ٹھیک ہے ایک حسر تھا اس کو ہے اللہ کے ہاں میری جگہ نہ لے لے آدم اس کی نوپلک سوارنے کے بعد اس میں اللہ نے روپ ہوں کی سمم سوا ونفقہ فی مروحی تسویہ کیا اور پھر روپ ہوں دی اسے خلیفہ انہیں کے مقام پہ سرفراز کرنے کا اعلان کیا وہی وہ بات آگئی اور مسجود ملائک ٹھرایا یہ سجدہ بھی بعض اہل علم نے کہا کہ سجدہ تازیمی تھا لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ یہ انہنا تھا سجدے سے مراد جھکنا تھا تاکہ مقصد اس کا یہ تھا کہ انسان جو ہے نا وہ برتر اور اشرف اور افضل مخلوق ہے تو اس کی برتری کو تم مانو یہ تھا فرشتوں نے سجدہ کر کے آدم کے عالی مقام کو قبول کیا جبکہ جنات میں سے ابلیس نے آدم کے مرتبے سے حسد کیا اور اللہ کے دربار میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف سجدہ کرنے سے انکار کیا بلکہ آدم اور ان کی ضروریت کے خلاف عبدی دشمنی کا بھی اعلان کر دیا ٹھیک ہے اب یہ پوری کہانی ہے اس کی جزیات قرآن میں سنت میں بکھری ہوئی ہیں حالق نے آدم کی پسلی ہی سے ان کے لیے جن سے مخالف ہوا کا جوڑا پیدا کیا یہ بات بھی آگئی نا ٹھیک ہے کہ ان کی پسلی سے جوہے وہ جوڑا پیدا کیا خالقہ کم من نفسم واحدہ و خالقہ منہا زوجہ اللہ نے آدم سے جوہے وہ اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر اس زمین میں ان دونوں سے کثیر تعداد من اصل انسانی کو پھیلا دیا تو ہم سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں مخلوقات کی پیدائش کی بعد ان کی افضائش نسل کے لیے خالق نے ہر جاندار شہ میں اصل پانی کو بنایا شروع میں آدم اور ہوا دونوں کو آسمانوں کی جنت میں رکھا گیا اچھا یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ دنیا کی جنت میں تھے یا آسمانوں کی جنت میں تھے ٹھیک ہے یعنی وہ باغ جس میں ان کو رکھا گیا تھا وہ دنیا میں تھا یا آسمانوں میں وہ جنت ہے جس میں امن جان ہے لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمانوں کی جنت تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا وَقُلْنَا يَعَادَ مُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ ایک تو یہ کہا اور دوسرا کہا اِحْبِتُو اتر جاؤ بہرحال دوسری لوگوں نے بھی اس کی تعویل کر دی کہ وہ باغ انچی جگہ پہ تھا اچھا اس کی وجہ کیا ان کا ذہن کیوں اس طرف گیا ان کا ذہن اس طرف اس لیے گیا وہ کہتا ہے شیدان ماں نہیں جا سکتا جنت میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے خیر بہرحال بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ آسمانوں سے اتارا گیا واللہ واللہ اللہ بہتر جاتا ہے جبکہ بعد ازاں اسی جنت کی حصول کیلئے امتحان کی غرص سے متعین مدد کیلئے زمین پر اتارا گیا ٹھیک ہے وہاں پہ آخر میں کیا آتا ہے قُلْنَحْبِتُو مِنَا جَمِعَ بَيْسَارِ اُتَرْ جَاؤ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْتَبِيَا هُدَایَ یعنی تمہیں آسمانوں سے میں نے دنیا میں بھیجا ہے تو اب میں تمہاری طرف اپنی ہدایت بھی بھیجوں گا اکیلہ نہیں چھوڑوں گا ہدایت بھی بھیجوں گا رسولوں کی صورت میں کتابوں کی صورت میں تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو اس پہ تو کوئی خوف نہیں ہے جنہوں نے میرے رسولوں کو اور کتابوں کو جھٹلا دیا تو وہ آگ والے ہیں تو دنیا کے امتحان میں کامیابی اور ناکامی کے اعلان کے لیے آخرت کا دن مقرر کیا گیا اور کامیاب لوگوں کے لیے ہمیشہ کی جنت کا وعدہ اور ناکام کے لیے جہنم کی وعد سنائی گئی انٹری ہماری ہوئی ہے اوپر سے ہم نیچے آئے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا کو آسمانوں سے زمین پہ اتارا ہم سب ان کی نسل اولاد ہیں یہاں پھلی پھولی اور ایگزٹ ہوگی جنت میں یا جہنم میں آنے کا دروازہ ایک ہے نکلنے کے دو ہے یہ ہے انٹری اور ایگزٹ اچھا آپ میں سے کسی نے بائبل پڑھی ہے کبھی اچھا مطلب عام لوگوں کو تو نہیں پڑھنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم جو ہے نا آپ علماء ہیں نا اس کو مطالعے میں رکھیں ایک تو کمپیلٹیو ریلیجن میں اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو رات سے اور انجیل سے بھی تصدیق مل جاتی ہے قرآن کے بیان کو تو وہ ایک آپ کے لئے ایک سپورٹنگ میٹیریل ہو جاتا ہے تو بائبل جو ہے نا یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے آپ اردو بائبل لکھیں یہ جیسے میں نے ویب سائٹ آپ کے سامنے اس کو کھولا ہے اب یہاں سے آپ جاتے ہیں کچھ بھی آپ کھولیں یہ پیدائش پہلا چپٹر ان کا کیا ہے کرییشن کا ہے پیدائش اس میں پہلا چپٹر کھولیں تخلیق کا بیان خدا نے ابتدا میں زمین و اسمان کو پیدا کیا بائبل کیا ہے مطلب پڑھیں اس میں صحیح باتیں بھی ہیں جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے کچھ ایسی بھی ہوں گی جن کی قرآن تصدیق نہیں کر رہا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا یعنی پہلے دن میں اللہ نے دن اور رات کو پیدا کیا بائبل کا ایک بیان ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ نظریہ تخلیق کہ کوئی خالق ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہی ہمیں بائبل بھی مر رہے ہیں یعنی اوورال وہی بات بائبل میں بھی مر رہی ہے کہ بھئی اللہ نہیں پیدا کیا ہے کوئی ایک ذات ہے کوئی ایک ہستی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضاء ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضاء کو بنایا اور فضاء کی نیچے کے پانی کو فضاء کی اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اب آپ سمع رہے ہیں یہاں بائبل میں اضافی باتیں آ رہی ہیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر بھی پانی ہے نیچے بھی پانی ہے درمیان میں فضاء ہے اور خدا نے فضاء کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سے دوسرا دن ہوا یعنی اللہ تعالی نے دوسرے دن آسمان پیدا کیا اور خدا نے کہا اسمان کی نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خوشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خوشکی کو زمین کا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق ہیں پھلے اور جو زمین پر اپنے آپ میں بیج رکھے ہو گائے اور ایسا ہی ہوا تو آگے جو ہے نا یہ صبح ہوئی شام ہوئی تیسرا دن ہو گیا یہ زمین کی پیداش کا ذکر آ گیا اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ یہ سارا انہوں نے ذکر کیا کہ چھے دنوں میں کیا ہوا پھر اس کے بعد باغِ ادن کا واقعہ آ گیا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چھے دنوں میں زمین اور اسمان بنا لیا اور خدا ون خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا وہی بات جو ہمارے ہاں بھی ملتی ہے اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا روپ ہوں کہ ہمارے ہاں بیان یہ تو انسان جیتی جان ہوا اور خدا ون خدا نے مشرق کی طرف ادن میں ایک باغ لگایا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پر ہوا ہے اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خدا ون خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کی بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پیچان کا درخت بھی لگایا یعنی دو درخت اللہ نے لگائے جن سے اللہ نے روک دیا تھا تو ہمارے ہاں تو وہ بحث چلتی رہتی ہے کہ گندم کا تھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تھا ہے حیات کا درخت مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے کبھی موت نہیں آئے گی قرآن نے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کی ہے کہ پھل اگر کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا اور دوسرا یہ ہے کہ تو نیک و بد میں آپ پہچان کر سکیں گے آگے یہ پھر دجلہ اور فراد کی وادیوں کا ذکر ہے اور خداون خدا نے آدم کو لے کے باغ ادن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگابانی کرے اور خداون خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا اور خداون خدا نے کہا کہ آدم کا کیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کیلئے ایک مددگار اس کی مانند بناوں گا اور خداون خدا نے کل دشتی جنوار اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جنوار کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا ویواللما آدم الاسما کلا ٹھیک ہے ان کا انداز ہے بارد نہیں نہیں یہاں یہ ان کا محاورہ ہے یہ ان کا محاورہ ہے دشت سہرا کو کہتے ہیں اور خداون خدا نے آدم پر گہری نین بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا یعنی ایک پسلی نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداون خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لائے اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میری گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے تو اب وہی باتیں ہمیں مل رہی ہیں کہ آدم کی پسلی سے امہ ہوا کو پیدا کیا آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ ان کا نام جو ہے وہ ہوا تھا یہاں سام کی کہانی درمیان میں لے آئے کہ وہ سام تھا جس نے جا کے یہ سارا معاملہ کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم صرف اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارا مذہب نہیں ہے جو بھی آسمانی مذاہب ہیں ٹھیک ہے عیسائیت ہو یہودیت ہو وہ سب اس کو مانتے ہیں نا بائبل کو یہودی انجیل کو نہیں مانتے لیکن عیسائی تو تورات کو مانتے ہیں تو یہ تو تورات ہے کتاب پیدائش ہے تو یہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ نظریہ تخلیق ہے اللہ نے ہی پیدا کیا تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بائبل میں کچھ تھوڑا بہت مختلف لکھا ہو ہمارے ہاں کچھ مختلف لکھا ہو اب جو اگلی بحث آ رہی ہے کہ قدیم انسان کی تاریخ پانچ ادوار میں منقسم ہے ایک تو تاریخ قرآن نے بیان کر دی انسان کی ٹھیک ہے قدیم انسان کون ہے آدم آدم سے ہمیں کچھ پتہ چل گیا کہ انسان دنیا میں کیسے آیا ایک یہ ہے کہ انسان نے خود یہ تاریخ ڈھونڈی ہے مذہب سے نہیں لی وہ اس نے کہا بھی مذہب کو تو سائٹ پہ رکھو نا وہ تو ہم نہیں مانتے ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں دوسرے بیانیہ والوں کی ٹھیک ہے جو ایولوشن کے قائن ہیں انہوں نے جو تاریخ کو ڈھونڈا ہے تو انہوں نے تاریخ کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا ہے وہ وہ اپنے اتبار سے تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے اہل تاریخ نے دنیا کی تاریخ کو جو مختلف ادوار میں تقسیم کیا یہ تقسیم مذہب کے بیان کی روشنی میں قابل اصلاح ہے ہمیں وہ تقسیم نہیں لینی چاہیے تاریخ کی ہمیں قرآن کی تقسیم لینی چاہیے قرآن نے تاریخ کو اور اتبار سے تقسیم کیا ہمارے بیانیے کے مطابق جب ہم تاریخ کو سٹڈی کریں گے تو قرآن کے نظریے سے سٹڈی کریں گے اور ہم جو پانچ ادوار بنائیں گے وہ اور ہوں گے تاریخ والے جب پانچ ادوار میں تقسیم کر کے انسان کی تاریخ کو سٹڈی کرتے ہیں وہ اور طرح سے سب سے پہلا جو دور ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ قدیم حجری دور ہے پیلیولیتھک ایج ٹھیک ہے پچیس لاکھ سال سے لے کے پچیس لاکھ سال سے لے کے بیس ہزار قبل مسیح تک اس کو کہتے ہیں قدیم حجری دور قدیم حجری دور حجر سمجھتے ہیں نا پتھر قدیم پتھر کا زمانہ تو وہ کہتے ہیں کہ پچیس لاکھ سال پہلے سے انسان تھا بات سمجھیں پچیس لاکھ سال سے لے کے بیس ہزار قبل مسیح تک یہ انسان کا قدیم حجری دور ہے انسان تھا لیکن آپ کہہ لیں کہ جی بلکل اسے کچھ پتا نہیں تھا کوئی شعور نہیں تھا بس اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی جدید حجری دور ہے بارہ ہزار قبل مسیح سے لے کے ساڑھے چار ہزار قبل مسیح تک نیو لیتھک ایج یہ جدید حجری دور کے کچھ آثار ان کو ملتے ہیں آر کی آلوجی میں کہ انسان پتھر کے زمانے میں تھا ہاتھی آر بھی پتھر کے تھے ٹھیک ہے سارا کچھ تیسرے جبکہ تیسرے اور چوتھے کو وہ کانسی کا دور کہتے ہیں برونز ایج یعنی جس میں کانسی کے برطن انسان نے استعمال کرنا شروع کر دی یعنی پتھر سے وہ کانسی پر آ گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں آئرن ایج ہے لوحے کا دور ہے بارہ سو قبل مسیح سے پانچ سو تک یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حرد دعوت علیہ السلام بھی ہے حرد دعوت علیہ السلام کا زمانہ بھی ایک ہزار قبل مسیح بنتا ہے گیارہ سو قبل مسیح بنتا ہے تو حرد دعوت علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کیا کہا کہ ذرہ بناتے تھے نا وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوحے کا دور تھا آئرن ایج تھا یعنی جب انسان نے لوہے کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کیا یعنی جو انہیں آثار قدیمہ ملے اس سے انہوں نے اندازہ لگایا اور پانچمہ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ قرون وستہ کا دور ہے میڈل ایجز جبکہ آخری اور معاصر دور کو یہ کہتے ہیں میڈل ایجز یہ کہتے ہیں پانچ سو سے لے کے پندرہ سو ایسوی تک یہ میڈل ایجز ہے جس میں اب اسلام بھی آیا ہے تو پندرہ سو ایسوی کے بعد یہ کہتے ہیں مارڈر ایجز شروع ہو گیا کیونکہ یورپ میں پھر تحریکیں چلی ہیں اہیائی علوم کی رینیسنس کی یعنی یہ اٹلی سے اور فرانس سے نوجوان جاتے تھے کہاں سپین میں جسے ہم اپنا اندلس کہتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے فلسفہ پڑھتے تھے ریاضی پڑھتے تھے فلکیات پڑھتے تھے وہاں سے پڑھ کے یہ پھر واپس آئیں تو انہوں نے یہ سارے جو مارڈر سائنسز ہیں یہ ہم سے لیے اندلس میں مسلمان بہت اروج پہ تھے سپین آج بھی یورپ میں ہے یہ اس طرح سے مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا اگر ہم قرآنی اعتبار سے مطالعہ کریں تو وہ کیا ہے پہلا دور آدم سے نو تک ہے اس میں کتنی نسلیں ہیں دس دوسرا نو سے ابراہیم تک ہے نو علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا ایک جس کو قرآن نے فوکس کیا ہے یا جن کا تذکرہ قرآن نے ہائیلائٹ کیا وہ حرات ابراہیم علیہ السلام تیسرا حضرت ابراہیم سے موسیٰ تک پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ میں ملتا ہے یہ علوالعزم رسولوں میں سے بھی ہیں علوالعزم رسولوں میں سے پھر چوتھا موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ تک اور پانچمہ حرد عیسیٰ سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر تو حرد عیسیٰ علیہ السلام سے تو اس وی کلنڈر شروع ہو رہا ہے تو حضرت موسیٰ کا دور کب کا ہے اندازن دیکھیں نا اللہ علیہ وسلم اور حرد عیسیٰ کے درمیان کتنا فارق ہے آپ پانسو تیہتر مطلب آپ کہیں چھ سو سال تقریبا تو حرد عیسیٰ سے کتنا پہلے آئے حرد موسیٰ جو بائیبل ہے نا بائیبل تورات آپ کہہ لیں اس کے بیان کے مطابق تقریبا یہ تیرہ سو چودہ سو سال پہلے آئے یعنی تیرہ سو چودہ سو قبل مسیح آئے حرد موسیٰ اس میں کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور حرد ابراہیم کب آئے ہیں اس میں دو بیان ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی بائیس سو قبل مسیح اور ایک یہ بھی ہے کہ اڑائی ہزار سال یعنی پچیس سو سال قبل مسیح تو بعد نے اس کو تین ہزار تک بھی بڑھا دیا لیکن مطلب یہ ہے کہ دو سے تین ہزار سال قبل مسیح حرد ابراہیم علیہ السلام کی بنتی ہے اور حرد نوح علیہ السلام ان کے بارے میں بھی مطلب فرق ہے تقریباً تین ہزار سے لے کے پانچ ہزار قبل مسیح تک ان کے بارے میں کہا جاتے ہیں اور حرد آدم علیہ السلام یہ تقریباً آپ کہیں کہ جی ان کے بارے میں جو آتا ہے وہ چھ ہزار سے دس ہزار قبل مسیح یہ کوئی ٹائم پیڑڈ ان کا بنتا ہے اس کی اندر اندر مختلف اقوال ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ لگائیں تو آدم علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا بنتا ہے یعنی جو تاریخی روایات ہیں ہمارے پاس مذہبی روایات ہیں تورات سے بائبل سے دس ہزار قبل مسیح یعنی آج سے بارہ ہزار سال پہلے تقریباً انسان کی کل تاریخ اتنی ہے اس سے پہلے زمین تھی ٹھیک ہے سب کچھ تھا لیکن اس دنیا میں انسان کی تاریخ جو ہمیں مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایتھینٹک روایتیں ذہری بات ہے وہ بائبل ہے کتاب مقدس کی روایتیں ان کو سامنے رکھ کے تو کوئی بارہ آزار قبل مسیح کا عرصہ بنتا ہے لیکن کچھ چیزوں سے اس کی تعاید بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں جو دور ہے نا آخری جسے ہم موڈرن ایج کہہ سکتے ہیں ہمارا موڈرن ایج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے زمانہ جدید دور جہلیت تھا نا اس کو پہلے کو ہم دور جہلیت کہتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ انلائٹمنٹ کا جو زمانہ ہے ٹھیک ہے اہیا کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آدم کو جنت سے عرض ہند میں اتارا گیا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل میں کچھ چیزیں تو ہمیں ملتی ہیں آثار میں ٹھیک ہے آثار میں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے اس کو اللہ نے آدم کو جو اتارا ہے وہ عرض ہند میں اتارا ہے سری لنکا میں یہ سب عرض ہند میں آ جاتا ہے نا ٹھیک ہے سری لنکا ہو گیا برما ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا پاکستان ہو گیا انڈیا یہ سب عرض ہند کلاتا ہے ٹھیک ہے سری لنکا میں جو ہے ایک جگہ ہے رتنہ پورا کے جنوب مشرق میں چالیس میل کے فاصلے پہ ایک پہاڑی ہے یہ آپ جا کے اس کو سرچ کیجئے گا سری پادا اس کی چوٹی پہ پانچ فٹ چار انچ لمبے اور چھے انچ چوڑے پاؤں کا نشان ہے پانچ فٹ چار انچ مطلب آپ کا قد ہوتا ہے تقریباً اتنا پانچ فٹ چار انچ چھ انچ آپ کا قد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک انسان کے قد جتنے پاؤں کا نشان ہے پہاڑ کی چوٹی پہ اس پہاڑ کی چوٹی کو آدم پیکس بھی کہتے ہیں آدم کی چوٹی وہاں جو ہے نا قریب میں مسلمان بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں بدھ بھی رہتے ہیں بدھ زیادہ ہے بدھ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدھا کا پاؤں ہے کس کا ہے گواتا بدھا کا لیکن وہ گواتم بدھا کا پاؤں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ گواتم بدھا کے بارے میں ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ وہ چھے سو قبل مسیح میں تھے گواتم بدھا چھے سو قبل مسیح چھے سو قبل مسیح میں بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں چھے سو قبل مسیح نون ہسٹری ہے اس میں انسان اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا اگر ہوتا تو اس تارین نے اس پہ گفتگو کرتے اس لئے یہ بات درست نہیں ہے عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں وہ بات تو ویسی کیونکہ ان کا قد کار وہ تو پھر اور زیادہ نون اسری میں آگئے معلوم تاریخ میں آگئے وہ بھی نہیں ہو سکتا ہاں وہاں میں مسلمانوں میں یہ روایت معروف ہے اس کو زبانی روایت کہتے ہیں زبانی روایت کی بھی تاریخ میں کسی قدر حیثیت ہوتی ہے اگرچہ ادنا نرجمی سے اورل ٹریڈیشن کہ آدم جنت سے زمین پر یہاں پر اتارے گئے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک ہمیں چیز مل گئی پھر پاؤں کے نشانات بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی بہت پرانی بات ہو سکتی ہے نون اسری میں انسانوں کے اتنے لمبے قدبت نہیں رہے اور اورل ٹریڈیشن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہاں جو معروف ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ وہاں پر اتارے گئے اچھا اللہ تعالی نے جب اتار دیا اور انہیں سنت اور زبان دونوں سکھا کر دنیا میں بھیجا اللہ تعالی نے سنت بھی سکھائی زبان تو قرآن میں ذکر آ گیا نا والنم آدم الاسماک اللہ ٹھیک ہے جیسے یہ ایک روایت ہے اس کو بھی امام زہبی نے مطلب صحیح درجی کی روایت کہا ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم کو جنت سے نکالا تو انہیں جنت کے کچھ پھل بھی دے دیئے ٹھیک ہے وَأَلَّمَهُ سَنَاتَ كُلِّ شَيِّن اللہ نے انہیں پیشے سکھا کے بھیجا ٹھیک ہے سنت الابوس اللہ کم ٹھیک ہے تو یہ سنت بھی اللہ نے صرف زبان میں سکھائی اللہ نے تمام سنتیں بھی یعنی جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ٹکنالوجی کا علم بھی اللہ نے دے کے بھیجا ہے زبان کا علم بھی اللہ نے دے کے بھیجا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب علوم الہامی علوم ہیں انسان نے آ کے اس میں اضافہ کیا ہے اپنی پوٹینشل سے اس کو پالش کیا ان علوم کو اور آگے لے کے گیا ہے لیکن ابتدا کیسے ہوئی ہے اللہ سے یہ ہے کہ آپ نظریہ تخلیق کی روشنی میں کریشن عظم کی روشنی میں ہر علم کی بنیاد آپ اس نظریہ میں دھونڈ کے دکھا دیں اب آپ سمجھ رہے ہیں وہ کہتا ہیں جی ٹکنالوجی تک ہاں کیسے پہنچے ہیں ایولوشن سے پہنچے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی ٹکنالوجی یہ جو ہے مورڈن ٹکنالوجی یہاں کیسے پہنچے آپ نظریہ تخلیق سے پہنچیں ابتدا تو اللہ نے رکھی ہے ٹکنالوجی کی تعلیم کی ٹھیک ہے انہوں نے زبانوں میں بھی ایولوشن انہوں نے ہر چیز میں ایولوشن نکالا ہوا ہے انسان نے زبان کیسے سیکھی ارتقاء سے انسان پہلے جنوروں کی طرح بولتا تھا یہ کر رہا تھا پھر آہستہ اسے سمجھ وہی نہیں یہ الفاظ بولنے چاہتے ہیں اس طرح سے زبانیں سیکھیں انہوں نے ہر چیز میں ایولوشن گسا دیا ٹھیک ہے تو معاشیات کا آپ ان کا دیکھ لیں کال مارک سے جو نکتہ نظر رکھیا ہے سارا اس میں ایولوشن گسا دیا ہسٹری دیکھ لیں اس میں ایولوشن گسا دیا ٹھیک ہے انٹی تھیسس ہے پھر سین تھیسس ہے ہیگل کا سارا نکتہ نظر یہی تھا تو ہر علم کی بنیاد انہوں نے کیا کی انہوں نے ایک نیریٹیو بنایا ہے نیریٹیو کیا بنایا سب کچھ بائی ایکسیڈنٹ بائی چانس ہوا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے جتنی مارڈن سائنسز تھی بائیالوجی تھی ان کی تیورٹیکل فیزکس تھی ان کی ہسٹری تھی جو کچھ تھا انہوں نے کہا انہوں نے ایون کے جو ریلیجن تھا انہوں نے کہا جی مذہب میں بھی ایولوشن ہوا ہے خدا بھی تم نے خود بھی بنایا یہ بھی ایولوشن سے بنایا تو انہوں نے ہر علم کو ایولوشن کے پرسپیکٹیو میں گھڑ کے چورن بیچنا شروع کر دیا ٹھیک ہے جو علم پڑھتے ہیں پیچھے سے پھرو لیں ایولوشن نکل آتا ہے ٹھیک ہے کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ مارڈن سائنسز میں سوشل سائنسز میں ہر علم کی بنیاد نظریہ تخلیق پر رکھی جائے لینگویج پڑھائیں تو آپ بتائیں لینگویج سب سے پہلے اللہ نے سکھائی ہے وَالْنَمَ آدْمَ الْأَسْمَعَكُلَّ ٹھیک ہے انسان نے خود سے نہیں سکھی اللہ نے سکھا کہ دنیا میں بھی جہاں انسان نے آکے اس کو پالش کیا اس نے آکے لینگویج سے لینگویج نکلی تھی آپ نے ٹیکنالوجی آئی ٹی پڑھانی ہے آپ بتائیں سب سے پہلے تو اللہ نے ٹیکنالوجی کا علم جو ہے وہ انسان کو سکھایا دنیا میں بھیجا پھر انسان ہے اب اس کو ایکسپلور کر رہا ہے بڑے سے بڑی چل جا اب یہ نظریہ تخلیق کے ساتھ آپ نے ہر علم کو جوڑنا شروع کر دیا آپ ہسٹری پڑھا رہے ہیں تو آپ بتائیں بھئی انسان کیسے آیا دنیا میں یہ چانس سے نہیں آیا اس طرح آدم اور ہوا کو اللہ نے پیدا کیا پھر دنیا میں جنت میں رکھا پھر درخت کا پھل کھا لیا پھر دنیا میں بھیج دیا تو یہ ہسٹری ایک بڑے بگر پرسپیکٹیو میں آپ ہسٹری کا مطالعہ کر رہے ہیں اب کیا ہے اب جب آپ اس کا مطالعہ کی جا رہے ہیں آپ کے خدا آپ کے ذہن میں خدا ہے تو وہ جیسے انہوں نے ایولوشن کی چھتری کی نیچے ہر علم پڑھا ہے ٹھیک ہے تو ایسے نظریت تخلیق کی چھتری میں ہر علم کو پڑھانے کی ضرورت ہے مارڈن سائنسز میں سوشل سائنسز میں ہومینیٹیز کی علوم میں یہ اصل میں کرنے کا کام ہے اب ہمارے ٹیچر جو ہے وہ ایولوشن کا نکتہ نظر پڑھا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے اب یقین مانے ایسے بچے مذہبی گھرانوں کے ایم فیل پی ایج ڈی کر رہے ہیں بیالو جی میں اور ان سے بات کرو کہتا ہے نہیں حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے سائنس وائنسز کا انسان بندر کی اولادی ہے انسان بندر سے بنا بات یہ ہے کہ وہ بھی تو ابھی تھیری ہے نا کون سا فیکٹ بن چکا ہے سائنسٹو فیکٹ ہے کہ آپ اس پہ اتنا اس را نہیں نہیں حافظ صاحب آپ کو نہیں پتا بڑی جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں ہاں بڑی تحقیقات ہو چکے ہیں ریسرچز آت چکے ہیں ہمیں بھی بتاؤ ہو چکی ہے تو ہمیں بھی بتاؤ اب صورتحال یہ ہے میں نے اپنی کتاب میں جو میری کتاب ہے وجود عباری تعالیٰ پر existence of God in the light of philosophy science and religion اس میں میں نے ایسے بہت سے لوگ جو یورپ میں اچھی یونیورسٹیز میں پروفیسر ہیں سائنسز کے لیکن ہیں کرسٹین ٹھیک ہے وہ ہیں کرسٹین جیسے کہتے ہیں مذہبی ہے تو انہوں نے اپنی سائنس سے یہ بات پروف کیوئے یعنی وہاں ڈاروانیزم بھی ہے ٹھیک ہے ڈاروان کو ماننے والے ہیں پھر نیو ڈاروانیزم آ گیا ٹھیک ہے انہوں نے پچھلے کو اپ ڈیٹ بھی کیا ٹھیک ہے لیکن ایسے بھی ہیں جو اس کے بخیوں دہرنے والے اور وہ بھی سائنسٹس ہیں جامعہ شرفیہ کے مفتی صاحب نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھیں ان کتابوں کو جان حیران رہ جاتا ہے تو وہاں بقاعدہ سائنس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے ایولوشن نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے بلکہ سائنس جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان مخلوق ہے اور کریشن ہوئی ہے جی کیا مطلب نہیں بات سمجھ نہیں بات سمجھ میں نہیں ہے دیکھیں نا دو نکتے نظر ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈارون والے ہیں وہ تو کہتے ہیں ایولوشن ہوئے اور ایک جو ان کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کریشن ازم کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں تخلیق ہوئی ہے ایک تو وہ ڈارون ازم کی اوپر اتراز کرتے ہیں یعنی ان کی جو تھیری ہے نا اس کے اندر کچھ ویک پوائنٹس ہیں ویک پوائنٹ مثال کے طور پر کیا ہے اس کو کہتے ہیں میسنگ لنکس میسنگ لنکس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے پوری کہانی بنائی ہے نا جیسے جگ ساپ پزل ہے جگ ساپ پزل کبھی آپ نے کھیلیا کہ ایک تصویر ہوتی ہے جیسے کوئی چہرہ ہے ٹھیک ہے اس کے چھوٹ چھوٹے آپ نے ٹکڑے بنا لیے اور آگے پیچھے ہی سکر اب کہا کہ جی جوڑو ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ کام کیا انہوں نے کہا بھئی آپ نے یہ جو تصویر جوڑی ہے نا اور جوڑ کے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ پزل آلو گیا اندر سے انسان نہیں نکلا یہ تو گھدہ نکلایا ہے ٹھیک ہے تو وہ اصل میں جو اس میں ویک پوائنٹس ہیں ایک تو اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں مسنگ لنکس اس کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھا اور اس سے یہ بنا ٹھیک ہے مچھلی سے فلان بنا مچھلی سے مثال کے طور پر پرندہ بنا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے بھئی بات یہ ہے کہ مچھلی سے پرندہ بن نہیں سکتا سانسٹیفیکل ہی نہیں بن سکتا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دی اینے جو ہے انسان کا جو دی اینے ہے وہ انفارمیشن میں اضافہ نہیں کر سکتا مچھلی کے دی اینے میں اڑنا تھا ہی نہیں تو اگلی نسل میں جا کے اس میں اضافہ کیسے ہو گیا دی اینے ایک نسل سے دوسری نسل میں جب جائے گا تو اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی انفارمیشن میں اضافہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مچھلی سے آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ بنا ہے پرندہ مچھلی نے اڑنا شروع کر دیا یہ تب ہی ممکن ہے جب مچھلی کے ڈی اینے میں اڑنا موجود ہو تو اس طرح سے ایک تو انہوں نے یہ کام کیا دوسرا انہوں نے سائنس ہی سے ثابت کیا کہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ خدا ہے اس طرح سے دو پہلوں سے انہوں نے اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ داروانیزم کو مانتے ہیں ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے جو لوگ ایولوشن کو مانتے ہیں ان کے پاس کیا ہے صرف اہل مذہب کے پاس ایک دلیل نہیں ہے یا آپ فلسوے سے آ جائیں منطق سے آ جائیں آرکیالوجی سے آ جائیں ہسٹری سے آ جائیں مذہبی کتابوں سے آ جائیں انہوں نے ہر طرح سے جو ہے نا وہ دروازے کھولے ہوئی ہیں اچھا جو تو مانتے ہیں کہ جی یہ سب حادثہ ہے ان کے پاس دلیل صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے ارتکا اور وہ دلیل بھی لولی لگ رہی ہے اچھا اس دلیل کو اگر آپ گرا دیں تھوڑا سا ہلا دیں تو یہ سارا دھڑم سے گر جاتے ہیں کیونکہ اور دلیل ہے ہی نہیں تو ان کی کل دلیل ایولوشن ہے یہی کام کیا اٹلس آف کیریشن میں حارون یہیہ نے انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں فوسل ریکارڈ کہتا ہے کہ جی یہ ایولوشن ہوئے آپ کا سارا فوسل ریکارڈ جو آپ لوگوں نے مہیا کیا ہے وہ یہ کہتا ہے ایولوشن ہوئے ہی نہیں ہے اچھا تو میدانِ عرفات میں اہدِ الست ہوا ٹھیک ہے میدانِ عرفات میں فورٹی ٹو کیا گیا حیرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مساق لیا تھا نا یہ عرفہ میں لیا ٹھیک ہے اس کو بھی امام زہبین اس روایت کو بھی صحیح کا ہے تو یہ گویا کہ ایک ترتیب بھی آ رہی ہے کس ترتیب سے یہ سارا کام ہوا کہ آدم کی پوشتیں ان کی ساری ضروریت کو نکال کے اہدِ الست ہوا اور آدم کی اولاد مشرق میں شام میں آباد ہوئی وہی میسوپوٹیمیا وہ ہسری سے بھی وہاں جا رہے ہیں کریڈل آف سیولائیڈیشن یہاں سے مذہب بھی یہی کہہ رہا ہے اچھا شکر ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے ورنہ وہ کیا کرتے یہ بھی وہ بڑا کام کرتے ہیں ان کو پتا چاہلے ہیں مذہب یہ کہہ رہا ہے ساری تحقیق کا رخ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں یار ہماری تحقیق سے تو مذہب ثابت ہونا شروع ہو گئے سارے سائنسٹس جو ہیں تقریباً ان کا کنسنسس ہے اجماع ہے کہ بگ بینک پہ اچھا سائنس میں ایک بہت بڑا ریسر جنرل لکھلتا ہے نیچر یعنی آپ کہیں اخیز درجے کا ہے اس میں سائنسٹس کو بھی نا اس میں اپنا کوئی ریسرچ پیپر چھپانے کے لیے سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے ایڈیٹر نے بگ بینک کا انکار کر دیا کیوں انہوں نے کہا نہیں ہویا کوئی نہیں ہویا پتہ کیوں کیا جب بگ بینک انہوں نے کہا کہ جی بگ بینک ہوا ہے تو سارے جو کرسٹین سے انہوں نے کہا جی لو خدا ثابت ہو گیا ہمارے ہاں بھی کیا کرتے ہیں اللہ نے ذہن اتنا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ رہے نا اتنا دماغ دیا ہوا ہے وہ سائنس سے کوئی چیز نہیں لے کے آتے یہ کہتے ہیں چلنے جی اس سے تو ہمارا مذہب ثابت ہو رہا ہے اب بات سمجھ رہے قرآن سے نکال لیں گے نا وہ سائنس کی جو چیز لے کے آئیں گے یہ قرآن سے قرآن نے تو چودہ سو سال پہلے بیان کر دی اب بات سمجھ رہے وہاں جب یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی بگ بینک ہوا ہے اور اصل ریالیٹی تو یہ ہے اہلی مذہب کو تو پتا ہی نہیں انہوں نے کہا بھئی ہمیں کیا نہیں پتا ہماری کتاب تو ہزاروں سال پہلے بیان کر چکی ہے انہوں نے کہا یہ کام تو الٹا پڑ گیا انہوں نے کہا بھئی انکار کرو جان چھڑاؤ یہ تو سارا مذہب ثابت ہو رہا ہے اس سے میں نے اس کے حوالے دیں اپنی کتاب میں ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی کرتے ہیں جب ان کو یہ لگے نا کہ اس سے مذہب ثابت ہو رہا ہے تو یہ اپنی تحقیق کا رخ بلکل دوسری طرف پھیر دیں ان میں سے باز سارے ایسے نہیں ہیں باز ایسے ہیں بہت متاثر ہیں بہت باعث ہیں تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آدم کی اولاد مشرق میں شام میں آباد ہوئی یہ وہی روایت کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تبرانی کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عرضِ ہند میں اتارا پھر وہ شام میں گئے اور وہاں ان کی وفات ہوئی تو پہلا انسان یا پہلی تہذیب یا پہلا یعنی ہم پیچھے چلے جائیں ہم کہیں سب سے پہلے انسان کہاں پہ تھا دیکھیں نا پاکستان میں بعد میں آئے نا کوئی وقت ایسا بھی تھا یہاں آبادی نہیں تھی یہاں شہر نہیں ہوں گے پیچھے چلے جائیں پیچھے چلے جائیں ٹھیک ہے امریکہ بھی ایک دور میں دریافت ہوا تھا اس سے پہلے کیا تھے وہاں ریڈ انڈینز تھے ان سے پہلے کوئی وقت ایسا ہوگا جب انسان پہلے انسان کہاں سے تھا جہاں سے پھیلا ہے سنٹر کون سا تھا جہاں سے انسان نکلے اور پھر پھیلا ہے پوری دنیا میں تو یہ کیا ہے میسوپوٹیمیا شام اور وہ بھی ہسٹری والے بھی کیا کہہ رہے ہیں آج آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں کریڈل آپ سیولائیزیشن لکھیں تہذیبوں کا گوارہ پتا ہے نا پنگوڑا یعنی جس سے ساری تہذیبیں پھوٹی ہیں تو وہ کہتے ہیں سب سے قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیاں ہیں سب سے پہلے اس دنیا میں انسان یہاں پہ تھا اس خطے میں تھا یہ دجلہ اور فراد کے درمیان اس کو کریسنٹ بھی کہتے ہیں یعنی یہ چاند کی طرح ہے نا وہ ہلال کی طرح یہ بنتا ہے پرانے زمانے میں انسان جو ہے وہ پانی کے قریب رہتے تھے اس کی وجہ کیا ہے پانی کے بنیادی ضرورت تھی تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے بستیاں بات تھیں دریاوں کے کنارے کیونکہ فصلوں کے لیے بھی چاہیے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی چاہیے ادھر سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہندوستان کی تہذیب تھی یہ گنگا جمنا کے کنارے انڈس جسے بادی کہتے ہیں یہی معاملہ ہوا قرآن نے بھی کہا وہ یہودیوں کے ایک بستی کہا ہے قانت حاضرت البحر خیر بارل تو آدم اور نو کی مہبین دس نسلیں ہیں اچھا یہ یہ یہاں وادیوں کا ذکر ہے وہی دجلہ اور فرات کا یہ تو اہدنامہ قدیم میں ہے نا دجلہ اور فرات کا اور ہمارے ہاں بھی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کرسلم نے کہا سیحان جیحان فرات اور نیل یہ جنت کی نہریں وہاں ان کو جو ہے وہ فیسون اور جیحون اور پھر دجلہ اور فرات ملتے جلتے نام اچھا اگلی بات کیا ہے کہ آدم اور نو کی مہبین دس نسلیں ہیں یہ جو ایک اور ایک اور اہم بحث ہے یہاں پہ وہ اہم بحث یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو ریلیجس ٹیکسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہوا ہے کرییشن ہوئی ہے آدم اور ہوا کا اور اس طرح سے دنیا میں آئے ہیں اور یہاں سے عبادی پھیلی ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایویڈنس ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ تاریخ میں آدم کی پیدائش اور جنت میں رکھے جانے کا قصہ ہمیں سمیریان سمیری تہذیب یہ بھی قدیم ترین تہذیب ہے سمیریانز ان کی قدیم ترین نظم اپک آف گلگا میش میں بھی ملتا ہے سمیریانز مذہبی لوگ نہیں تھے ٹھیک ہے ان کے ہاں جو رزمیاں نظمیں ہیں جو جنگوں میں پڑھتے تھے وہ آج ہمیں ملی ہیں کیسے ملی ہیں جیسے وہ لکھی ہوتی ہیں ان کے اپنے قدیم جو زبان کے اندر تو اس میں آدم اور ہوا کا قصہ موجود ہے تو یہ کہیں گے نا بھئی آپ کی مذہبی کتابوں میں ہے آپ کی مذہبی کتابیں تو بعد میں آئی ہیں تو یہ تورات کب آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تیرہ چودہ سو قبل مسیح ہے نا اس سے پہلے تو تورات نہیں تھی تو اس سے پہلی بھی آدم اور ہوا کا قصہ معروف تھا یہ ہم بات کہہ رہے ہیں یہ نظم بابل شہر کی خدائی کی دوران اٹھارہ سو کے زمانے میں لکھی گئے اٹھارہ سو قبل مسیح کے زمانے میں لکھی گئی تختیوں پر ملی ہے وہاں سے بھی تصدیق ہو گئی اترہ حاسس جو کہ اکادین یہ سمیرین کے بعد آئے تھے ایک اور ڈائنسٹی تھی باتشاہت تھی اکادین تہذیب کے باقیات کی ایک رزمیہ نظم کے جس کے تقریباً سولہ سو پچاس کے دور کے نسخے دریافت ہوئی ہے اس میں بھی ذکر ہے آدم اور ہوا کا قصہ اس نظم میں بھی آدم کی پیدائش اور طفان نو دونوں قصے موجود ہیں سمیری بادشاہوں کی فیرس میں عریدو کو پہلی سمیری بادشاہ کا شہر کرا دیا گیا جو کہ عراق میں اور کے شہر سے بارہ کلومیٹر جنوب بغرے میں واقع ہے سمیری تہذیبی کے ایک اور قصے زیو صدرہ میں بھی تخلیق اور طفان کا قصہ موجود ہے علاوہ آزئی اس قصے کے مطابق طفان سے پہلے آباد کی جانے والے شہروں میں پہلا شہر عریدو عریدو یہ وہی ار ہے حیرت عبراہیم علیہ السلام کا شہر جبکہ دوسرا عراق کا شہر باد طبیرہ تیسرا لارسہ چوتھا سیپار اور پانچوہ شورپا اور یہ سب شہر عراق میں ہی پاس پاس موجود ہیں حکمائے سبا لما بین نہرین میسو پوٹیمین سیون سیجز میں بھی پہلے حکیم اداپا کے قصے میں بھی تخلیق کے واقعے کا تذکرہ ہے اور اس واقعے کے مقطعات تقریباً چودہ سو کے زمانے کے ہیں چودہ سو قبل مسیح یعنی مختلف جو قدیم تہذیبیں ہیں ان کا جو لیٹریچر ہمیں ملا ہے ان کے جو آثار کی ہم نے کھدائی کی ہے اس میں بھی قصہ تخلیق موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم انسان کو پتا تھا کہ وہ کیسے اس دنیا میں آیا ہے جب وہ آیا تھا تو زہری بات ہے یہ بات ساتھ لے کے آیا ہے نا کہ میں کیسے آیا ہوں تو آدم سے ان کی اولاد میں اور ان کی اولاد سے ان کی اولاد میں آگے بات آگے نکل ہوئی ہے جیسے ہم اپنے آباؤ اجداد کہ ہمارے آباؤ اجداد جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کسی فیملی سے ہیں تو بھئی ہم اندوستان میں کیسے آئے تھے جیسے ہم آوان فیملی سے ہیں تو ہمارے آوان فیملی میں معروف ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد ہے جو کہ غیر فاطمی اولاد ہے تو یہ یہاں کیسے آئے تو وہ سارا ہسٹری نکال کے حالانکہ آر سے چودہ سن سال پرانی بات ہے ٹھیک ہے ساری ہسٹری نکالتے ہیں کیسے آئے ہیں یہاں پہ تو اسی طرح سے انسان جو ہے وہ یاد رکھتا ہے تو یہی معاملہ ہوا ہے ہاں علوی کہہ سکتے ہیں بلکل قلمی نام میں نے یہی رکھا ہوا ہے اختلافی تحریروں کے لئے اچھا جی ہم نے کہا آدم اور نو کے مبین دس نسلیں ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے ایک روایت میں بھی ہمیں ملتی ہے جس میں عشرت و قرون کا تذکرہ یہ ہے یہ صحیح ابن ابحان کی ہے ٹھیک ہے تو لیکن بائبل نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا آدم سے سید سید سے انوس انوس سے کینان کینان سے محلل ایل محلل ایل سے یارد یارد سے حنوک حنوک سے متو سالہ متو سالہ سے لمک لمک سے نو پیدا ہوئی ہے یعنی دس نسلیں آدم اور نو کے درمیان روایت میں عشرہ قرون کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے یہ ابن حبان کی روایت ہے تو سوال کیا ہوا تھا فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحِ آدم اور نو کے درمیان کتنی نسلیں ہیں تو آپ نے کہا کہ عشرہ قرون آدم کی اولاد میں پہلی مرتبہ شرک کا ظہور نو کے زمانے میں ہوا دس نسلوں میں شرک نہیں تھا قَانَ النَّاسُ وَمَّتَمْ وَاحِدَا ہر نو کے زمانے میں شرک ہوا ہے پہلی مرتبہ توحید سے شرک پیدا ہوا ہے شرک سے توحید نہیں پیدا ہوئی جبکہ وہ شام کے علاقے میں آباد تھے حرنو علیہ السلام بھی کہاں ہیں یہاں محسو پوٹیمیا میں قومی نو کے شرک سرکشی اور بغاوت کے نتیجے میں توفانِ نو کے ذریعے نسلِ انسانی ہلاک ہوئی اور اہلِ کشتی میں سے صرف نو ہی کی نسل آگے جاری ہوئی یہ بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے نا کہ ہم نے نو کی نسل کو ہی کیا کیا پھر آگے پاکی رکھا باقی لوگوں کی نسل آگے نہیں چلی ہم سب اس لئے نو علیہ السلام کو آدمِ ثانی بھی کہتے ہیں ہم سب نو کے اولاد ہیں اور لوگ بھی تہرن نو کے ساتھ لیکن ان کی نسل آگے نہیں چلی صرف نو علیہ السلام کی نسل آگے چلی مجودہ نسلِ انسانی نو کے تین بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہے نو کے حضرت نو علیہ السلام کے آگے تین بیٹے تھے ٹھیک ہے یہ ایدنامہ قدیم میں بھی ہے ٹھیک ہے یہ نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، حام اور یافس سے اور یہی تینوں نو کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی روایت میں بھی ہے یہ جو ہے نا مصدر کے حکم کی روایت ہے اس کو امام زہبی نے صحیح کہا ہے کہ والد نو سلاسہ سام، حام، یافس نو علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام اور یافس جو کہ ابو روم ہے روم سے مراد کون ہے یورپین ایک اور روایت میں ہے کہ سام ابو العرب ہیں سام کیا ہیں ابو العرب عرب سارے سام کی اولاد ہیں نو علیہ السلام کے بیٹے یافس جو ہیں وہ ابو روم ہیں یافس کی اولاد ہیں اور حام جو ہے وہ ابو الحبش ہیں ٹھیک ہے تین ہی لوگ ہیں نا بیسیکل ہی تو آپ دیکھیں یا تو کالی رنگت ہے حبشی ہیں یا پھر گورے چٹے ہیں انگریز ہیں یا پھر ہماری طرح کے گندمی رنگیں ہیں عرب اور یہ یا ہندو پاک کے لوگ گندمی رنگ جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے درمیان میں تو یہ تینوں جو ہیں وہ حرنو علیہ السلام کے تین بیٹوں کی کیا ہیں نسل ہے جو آگے چلی ہے ان کا ڈی این نی ہے جو آگے چل رہا ہے یہ یہی لگ رہا ہے یہی لگ رہا ہے عرب سام حبشی حام اور اہل روم یافس کی اولاد میں سے ہیں پس اس کو ہم مکمل کر لیں یہاں تک نیچے تک نور ابراہیم کے مابین بھی دس نسلے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان بھی دس نسلے ہیں ٹھیک ہے یہ روایت ہے جس میں یہ ہے کم بین نوح و ابراہیم کالا عشر قرور اللہ علیہ السلام سے بھی سوال ہوا کہ نوح و ابراہیم کے ترمیان کتنی نسلیں ہیں تو کہا گیا کہ دس ٹھیک ہے بائبل نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا نوح سے سم سم سے ارفقصد ارفقصد سے سلہ سلہ سے عبر عبر سے فلج فلج سے رعو رعو سے سرور سرور سے نحور نحور سے تاریخ تاریخ سے ابراہم اور نحور اور حاران پیدا حاران سے لوت تو دس نسلیں یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد قوم آد ان کی جانشین بنی قرآن میں ذکر ہے نا قوم نوح کی بعد قوم آد آئی اللہ نے ان میں سے جو نیک لوگ بجے تھے ان سے پھر آگئے قوم آد قوم آد بھی ہلاک ہو گئی پھر ان کے بعد قوم قوم سمود قوم سمود کی ہلاکت کے بعد پھر بڑی قومیں کون سی ہیں قوم ابراہیم قوم لوت اور قوم شوائد یہ قرآن نے اسی ترتیب سے ذکری ہے قوم نوح کے بعد قوم آد اور قوم آد کے بعد قوم سمود قوم سمود کے بعد قوم ابراہیم احرد لوت علیہ السلام کی قوم ان کے پیرلل ہے کیونکہ احرد لوت کیا تھے احرد ابراہیم کے بتیجے تھے فآمن لہو لوت قرآن نے کہا کہ لوت جو ہے وہ ابراہیم پہ ایمان لے آئے اور قوم شوائد بھی اس سے تھوڑا بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیست کے بعد نبوت انہی کی ذریعت میں رکھ دی گئی یہ بھی مطلب ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ نبوت پھر ان سے باہر نہیں گئی وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَنْ نُبُوَّةَ وَالْكِتَابِ ان دونوں کی ذریعت میں یعنی نو اور ابراہیم ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھ دیا وَوَحَبْنَا لَهُ عِسَاقَ وَيَاقُبْ وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِنْ نُبُوَّةَ ہم نے ابراہیم کو عساق اور یاقوب دیا اور ان کی ذریعت میں ہم نے نبوت کو رکھا ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیست کے بعد نبوت ان کی ذریعت میں رکھ دی گئی ابراہیم سے موسیٰ اور موسیٰ سے عیسیٰ تک نبوت اور کتاب بنو عساق کے پاس رہی ایسا ہی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو اسماعیل کو منتقل ہو گئی دونوں دو لڑیاں نا عرد ابراہیم سے حضرت عساق بھی بیٹے تھے عرد اسماعیل بھی بیٹے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے جدید انسان یعنی مارڈن ایج کی تاریخ کی ابتداء ہوئی یہ اس دنیا کی ابتداء اور انتہا ہے آدم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا کل قصہ کیا ہے یہ ہے پس سائنسی انسانی اور عمرانی علوم میں ہر وہ نکتہ نظر جس کی بنیاد اصول سلاسہ اصول سلاسہ کیا ہے توحید وصالت اور آخرت نہ ہو ظلمت ہے ہر علم جس کی بنیاد اصول سلاسہ پر نہ ہو تو وہ آپ کو روشنی نہیں دے گا وہ آپ کو تاریخی میں لے کے جائے گا سائنسیز کے علوم ہو یا سوشل شانسیز کی ہو ہمینیٹیز کی ہو جب تک آپ ہر علم کو اصول سلاسہ پر کھڑا نہیں کرتے اس کی روشنی میں آپ اس علم کو نہیں پڑھتے پڑھاتے اس وقت تک وہ تاریخی پیدا کریں گے ظلمت پیدا کریں گے اور ہر وہ علم جس کا معلوم اصول سلاسہ کا انکار ہو ہر وہ علم جو آپ کو آخرت کے انکار کی طرف لے جائے توحید کے انکار کی طرف لے جائے رسالت کے انکار کی طرف لے جائے وہ جہلیت ہے وہ علم نہیں ہے اب آپ سمجھ رہے نا وہ ہم نے کہا تھا جیسے ایولوشن کے تناظر میں انہوں نے سارے علوم پڑھا دیئے اب اس کے بعد انسان کیا رہ گیا جب ایولوشن کے تناظر میں آپ نے پڑھا تو پھر انسان کیا رہ گیا خدا تو ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے جب خدا نہیں ہے تو اب مطلب آخرت کا دن ہے ہی نہیں جب آخرت کا دن نہیں ہے تو اب میں بھائی اس کا حق کیوں نہ مارو ٹھیک ہے ہاں صرف یہ ڈر ہے کہ قانون مجھے نہ دیکھ رہا ہو تو اب جب قانون کا ڈنڈا نہیں ہوگا جب قانون کی چھڑی نہیں ہوگی تو میں تو دوسرے پر ظلم کروں گا کیونکہ خدا کا تو کانسپٹ نکال دیا وہی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو وہاں ملاوٹ نہیں کرتیں یورپ میں کیوں کیونکہ وہاں کے قوانین کیا ہیں سخت ہیں یہاں کیا بیچ رہی ہیں یہاں کیا بیچ رہی ہیں نسلے کا دودھ اٹھا کے دیکھ لیں کیا بیچ رہی ہیں ٹھیک ہے اسی ملٹی نیشنل کمپنی کا شیمپو آپ وہاں یورپ امریکہ سے خرید کے دیکھیں اور یہاں جو پاکستان میں بکر ہے ذرا اس کا کمپیریزن کریں وہاں صرف قانون کا ڈنڈا ہے اس لئے ساری اخلاق کی آتا ہے جہاں قانون کا ڈنڈا غائب ہوا وہی یورپین وہی امریکی وہاں اشارہ نہیں توڑے گا پاکستان میں آئے گا دو بندے نیچے ریمن ڈاویز یاد ہے نا دو بندے بھی نیچے جو ہے اشارہ بھی توڑے گا دو بندے بھی نیچے دے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے امریکہ کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں بلکہ ابھی قریب کی بھی ہیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ایک دفعہ چوبیس گھنٹے کے لیے بلیک آؤٹ ہو گیا بلیک آؤٹ سمجھتے ہیں لوگوں نے ابھی بھی یہ فسادات ہوئی تھے کالوں کے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ فسادات وہاں امریکہ میں بہت پھوٹ پڑتے ہیں سٹوروں سے لوگ ایک تو چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹرالیاں شیلف کوئی چیز نہیں شیشے توڑ کے سب لے کے جا رہے ہیں کیوں کیمرے بند ہو گئے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ٹھیک ہے فسادات برپا ہو گئے ہیں اب عدالت کس کس کو پوچھے گی کون کوٹ میں جائے گا بس یہ تارے انقبوت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تارے انقبوت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کونسا ہاں وہی تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ خدا کا کانسپٹ نکال دیں گے تو پیچھے کیا ہے ظلم انسان ایک دوسرے پہ کیا کرے گا ظلم ہاں قانون جو دنیاوی قانون مین میڈ لاز ہیں اس کے ذریعے سے آپ کچھ کیا کریں گے بیلنس کر لیں گے لیکن اس کے باوجود اگر کانون جو ہے انسان کانون کی نظر سے میں نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا وہ سیریر کلر بھی بن جائے گا سیریر کلر سمجھتے ہیں نا مسلسل لوگوں کو قتل کیے جا رہے ہیں اور بے دردی سے قتل کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے آسان مطلب آسان موت بھی نہیں دیتے خام خواہ اور صرف کیا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے دوسرے کو اس طرح قتل کرتے ہوئے اور پھر اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں پوری انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں ایک مارکٹ ہے لوگوں ویڈیو کو دیکھتے ہیں کسی کو ترپتے ہوئے قتل ہوتے دیکھنا سیڈس کہتے ہیں ان کو یعنی دوسرے کو تکلیف میں دے کے خوشی محسوس کرنا پھر ایسے انسان پیدا ہوں گے اور پیدا ہوئی ہیں پھر آپ ہٹلر کو دیکھیں جس نے کہا کہ ہم سپیریئر ہیں جرمن چوہے ہیں وہ ہم سپیریئر ہیں تو جب ہم سپیریئر ہیں تو باقی سارے تو ہمارے غلام ہونے چاہیے تو دوسری جنگ عظیم چھیڑ دی چار کروڑ چار کہنے کی بات ہے یہ کہتا ہے مذہب کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا فساد پھیل ہے پہلی جنگ عظیم بھی مذہب کی بنیاد پہ نہیں لڑی گئی دوسری جنگ عظیم بھی ورلڈ والوار بھی نہیں لڑی گئی مذہب کی بنیاد پہ نہیں لڑی گئی فاشسزم تھا پیچھے نیشنالزم تھا جو بھی تھا مختلف ان کے عظم تھے چار کروڑ لوگ لکمہ اجل بن گئے دوسری جنگ عظیم ہیں صرف اس وجہ سے کہ جرمن سپیریئر ہیں خدا کا تصور ہی نہیں ہے جب نہیں ہے تو بھئی یہ فساد برپا ہوگا ہم یہی کہہ رہے ہیں ظلمت اور تاریخی خدا کا تصور نہیں ہوگا تو آپ کیسے اتیار بنائیں گے آپ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کم کرو یہ آٹامک ویپنز جو ہیں یہ کم کرو چلنے کی دیر ہے پوری زمین اڑ جائے گی تو خدا کا کانسپٹ نہیں ہے تو پھر یہ ٹیکنالوجی ایک بہرہم ٹیکنالوجی ہوگی کہ جو ظلم زیادہ پیدا کرے گی لیکن عدل اور انصاف سے خالی ہوگی یہ سائنس پھر جو ہے لوگ اس سائنس کو استعمال کریں گے لوگوں کو دبانے کیلئے لوگوں پہ حکومت کرنے کیلئے ان کو اپنا غلام بنانے کیلئے فکری غلام ہو انٹیلیکچول سلیوری ہو یا دوسری ہو دوسری تو اب خیر ختم ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی ہیومن ٹریفک جو ہے اس کی اوپر آپ ذرا گوگل کریں آپ کو پتا چلے گا آج بھی یورپ میں لڑکیاں بک رہی ہیں رومانیہ سے اٹھا کے یوکے میں لے جاتے ہیں رشین جو ہے ان کو اٹھا کے لڑکیوں کو چھوٹی عمر کی وہاں یورپ میں بکتی ہیں بقاعدہ جنسی مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہیں کیا ظلمت پیدا کی ہوئی ہے آپ نے اسلام کو کہتے ہیں کہ یہاں غلامی غلامی ہماری تو یہاں کو غلام نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے وہاں عملن آپ کو سارا کچھ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے آئے دن جو ہے وہ بی بی سی پہ ادھر ادھر پہ ان کے اپنے جو ہے وہ میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پبلش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلمت اور تاریخی پیدا کی ہے سائنسز نے سوشل سائنسز نے ہمینیٹیز نے کیوں کیوں کہ خدا کو نکال دیا خدا کے تصور کو نکال دیا اندہ بہرم ماد ہے اندہ بہرم ماد ہے خود سے سب کچھ ہو گیا ہے میں کسی کے آگے جواب دینی ہوں کوئی یوم آخرت نہیں ہے میں نے اپنے عمال کا حساب نہیں دینا بس میں نے قانون سے بچنا ہے بس جب میں بچ گیا پھر جو مرضی کروں اگلے کو تڑپا تڑپا کے ماروں میں مزا لوں انتقام کا جذبہ پورا کروں کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کسی کی جانب بھئی جب جواب ہی نہیں ہے کوئی آخرت میں تو میں کیوں نہ اگلے کو ماروں یا کیوں نہ اگلے کا پیسہ دباؤں یا کیوں نہ اگلے کا پیسہ کھاؤں مطلب آخرت میں اگر زیادہ زیادہ در دنیا کے قانون کا ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس سے اگر میں چھپ جاؤں تو جو مرضی کر لوں کیا جواب ہے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں یہ کہتے ہیں بھئی اخلاقیات ہونی چاہیے بھئی کیوں اخلاقیات ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے اگر میں نہیں رکھتا تو کیا ہوگا اگر میں اخلاقیات نہیں رکھتا آپ کے نکتہ نظر کے مطابق کہ خدا نے ہمیں نہیں پیدا کیا کوئی یوم آخرت نہیں آخرت نہیں رسالت نہیں کوئی کتاب نہیں چلے مان لیا اب میں کیوں اخلاقیات رکھوں کیوں نہ میں اپنے نفس کو خوش کروں اگلے کو مار کے اگلے کا مال جو ہے وہ کھا کے کیوں نہ میں اپنی خواہشات کو پورا کروں اگلی کے اوپر ظلم کر کے آپ کہیں بھئی قانون ہے تو آپ کے میں قانون سے بچ کے کر لوں تو پھر وہ کرے گا اور وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہر وقت تو قانون نے جو ہے وہ آپ کے اوپر کیمرے نہیں لگائی ہوئی ہے یہ معاملہ ہے ہم نے وہی کہا نا ظلمت اور تاریخ ہی پیدا ہوگی آپ دور جہلیت میں پہنچ جائیں گے اور آپ پہنچ گئے ہیں یہ امریکہ کا ایک چہرہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کبھی آپ ویڈیوز میں دیکھیں وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ ہیں ٹینٹوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اکثر لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو ہمارے ہاں تو لوگوں کو مطلب عام میڈل کلاس کے لوگ بھی چلیں اپنا نہیں تو قرائے کے مکان میں رہ لیتے ہیں وہاں کتنے لوگوں کے پاس گھر ہیں کبھی اس میں ریسرچ کریں امریکہ میں اور کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ ٹینٹ لگا کے رہ رہے ہیں نتیجہ کیا ہے اس تہذیب کا اس کلچر کا ان علوم کا اس ترقی کا کہ جس میں آپ نے خدا کو نکال دیا آپ بے گھر ہو گئے آپ سڑک پہ آ گئے نہ خدا ہی ملا نہ بسال سنم آخرت تو ہے ہی نہیں چند لوگوں کے پاس دولت ہے اور بے پناہ ہے بے حساب ہے ٹھیک ہے پاکی کیا ہے چاروں طرف ظلمت ہے غربت اتنی ہے امریکہ میں کبھی آپ جا کے نوٹ کریں دیکھیں بہت غربت ہے یہ تو اس کا ایک چہرہ ہمیں دکھایا جاتا ہے دوسرا چہرہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں سڑکوں پہ ایسی گندگی جیسے آپ کے یہاں پیچھے کیر کلامیں بھی نہیں ہوگی ہاں یہ سا گندگی کے ڈھیر سوشل میڈیا پہ پیچھے کسی نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھے ہاں رائطاللہ فاروقی صاحب نے وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی تھے اور ڈرگز اور نشے کے اندر دت پڑے ہوئی ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کڑا کورا کرکٹ کچرا پڑا ہوا ہے ٹھیک یہ بھی امریکہ ہے ٹھیک ہے اور وہ بیلڈنگیں شاندار وہ ایک امیروں کے دنیا ٹھیک ہے اور غریبوں کی بھی پوری دنیا وہاں آباد ہے جیسے یہاں بیریہ ٹاؤن کے پیچھے کچھی بستی بھی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح امریکہ میں بڑی کچھی بستی ہیں تو ظلمت اور اندھیر پیدا ہوگا انسانوں میں تقسیم پیدا ہوگی امیر امیر سے امیر تر ہوگا غریب غریب سے غریب تر ہوگا ٹھیک ہے اور ظلم پیدا ہوگا سب سے بڑی بات ہے تو خیر بار یہ ہم نے کہنا تھا کہ یہ اس لیے پیدا ہو رہا کہ ہم اس کو مذہبی جو ہے وہ نیریٹیو میں اس کو نہیں پڑھ رہے چلیں جی آج کیلئے اتنا کافی ہے نیکسٹ اب ہم نے یہ تو اب مبدہ اور مات پڑھ لیا تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے روایت اور فاہم یعنی ہم نے یہ بنیاد جو ہے اسٹیبلش کر دی کہ تینوں بیانات میں سے سب سے لوجیکل اور کمپریہنسف بیان فوض و فلا کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی کامیابی کے لیے بھی وہ کونسا بیانی ہے مذہبی بیانی اب وہ مذہبی بیانیاں جو ہے کیسے ہم تک پہنچے گا رسول اللہ سلم تک تو پہنچا ہوا ہے اب وہاں سے آگے سوال پیدا ہوا نا وہاں بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کر لیا وہاں سے ہم تک کیسے پہنچے گا پہنچ گیا تو اس کو ہم نے سمجھنا کیسے ہے ٹھیک ہے تو اس کے پہنچنے کی کیا طریقے ہیں کہ جس سے ہمیں معلوم ہو کہ بھئی آپ یہ صحیح طور پر پہ پہنچ گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی خبر وائے سے پہنچے تو کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں متواتر ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب پہنچ گیا تو اب اس کو سمجھنا کیسے ہے ٹھیک ہے پروی صاحب نے بھی سمجھا اور لوگوں نے بھی سمجھا روایتی مقاتب فگر کے علماء نے تو یہ باس اب اگلی ہے سبحانک اللہ وغیم نشد اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل